کیوں چاند میں کھوئے ہو اُلجھے ہو ستاروں میں میں آج بیس سال دی کسر کرنی ہوں تو آڈے تھے کیوں چاند میں کھوئے ہو اُلجھے ہو ستاروں میں تو بجے کرنا آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے جھوم کے پڑھو آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں جبریلِ عمی بولے قرآن کے مکی بولے کیا بولے؟ جبریلِ عمی بولے قرآن کے مکی بولے قرآن کے پاروں میں تُجھ سا نہ ہسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تُجھ سا نہ ہسی دیکھا جب آقا مراج پہ گئے نا تو وہاں پنجابی مجھے قطع یاد آگیا جبریلِ عمین آئے ہو سبحان اللہ سوجہ ہے تو قطع پیش کرو پنجابی میں ہو پنجابی سمجھ دیو نا بشرتِ چاندر سیمِ راج اک راز محب تاندار سیمِ راج اک راز محب تاندار نئی سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب عطے مطلوب گیا جبریل سی صد لے جان والا لوکی کے دینے بینہ درواز آکھوں کیوے گیا تھی عرشو تے جان والا پر اکلم کی یاروں دکھلے تے جان جان والا یال جان والا جان والا جان والا امی عقیدے دگال کر رہے ہیں تو وہ جو کرنا بشرتِ چاندر نور جسے پہ اطلیاں جس جی خاطر سجیاں ہوئیاں عرشو بریدیاں گلیاں توجہ کرنا بشرتِ چاندر نور رکے پہ اتھلیں سمجھ آ رہی ہے پر میں نے ٹوارڈی سمجھ نہیں آ رہی ہے ویکیاں بشرتِ اکے وددہ جاوے یار ذول اللہ وال برابر بھی تاں ہونا میرے پر سڑ دینے ویکیاں بشرتِ اکے وددہ جاوے نور رکے پہ اتھلیں ویکیاں بشرتِ اکے وددہ جاوے آنکھیں بلے ہی بلے بلے آنکھیں بلے ہی بلے بلے آقا کو میرے دیکھو قرآن کے اللہم صلی اللہ دعا کر دیئے نا اوہ نشہ روالو آقا کو میرے دیکھو قرآن کے میں نے جہاں مدینہ منورہ گیا گمبتِ خضرہ پہ کبوتروں کا آنا جانا دیکھا وہ بھی اتنے عدب سے گھومتے ہیں کوئی گمبت کس طرف سے جاتا ہے کوئی گمبت کس طرف سے جاتا ہے وہاں ایک شیر یاد آگیا پیشِ خدمت ہے اے کاش یار بے دل جلال اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے ہم بن کے رہے ہوتے اس گمبتِ خضرہ کے پر نور مناروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں میں ہم